اسلام علیکم قیفہ حال میں ہوں مازنور نیو جیو کارز آج میں آئے ہیں کافی عرصہ بعد ہے یعنی جیو کارز کے سیگمنٹ کے اندر آئے ہیں کافی عرصہ بعد میں وی لاغ بنا رہا ہوں بکوز کچھ رمضان کی وجہ سے بھی مصروفیت تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی اور اب ذرا واپس آئے ہیں تو ایکٹیو ہیں اور کاموں کی طرف ہمارا رجان ہے اس وقت جو ہے میں بیٹھا ہوں ٹیوٹا لینڈ کروزر ہے اے ایکس جی ہے ٹو تھاؤزن ایٹ موڈل ہے ون اف ڈی بیسٹ بگسٹ ایسیو ویز ویسے بھی لینڈ کروزر کا ایک نام ہے فورٹی سکس ہنڈڈ سی سی پیٹرال انجن کے ساتھ ہوتی ہے چلیں بیفور وی کن سٹارٹ ڈسکرپشن ڈس جیپ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا گاڑی کا یعنی کہ آپ چیک کریں گاڑی کیسی ہے اس کی لک اس کا ڈیزائن ایٹ ایز ون اف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس جیپ میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ویسے دو رینج روور بھی ہے اور نیسان پیٹرال بھی دیکھی گئی ہے یہاں پہ اس کے لینڈ کروزر کے اس وقت بسکلی تین ویرینٹس جو ہیں وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں جن میں ایک اے ایکس اے ایکس جی اور زیڈ ایکس اے ایکس اور اے ایکس جی میں جو فرق ہے وہ کول باکس کا ہوتا ہے لیڈر سیٹس کا ہوتا ہے ویرینز زیڈ ایکس جو ہے وہ فل ہاؤس ہوتی ہے اور یہ فورٹی فائی ہنڈر فورٹی سکس ہنڈر سی سی ہوتی ہے ویرینز جو زیڈ ایکس ہے وہ ففٹی تھری ہنڈر ہوتی ہے یہ فرق آتا ہے سب سے پہلے اور باقی یہ کہ یہ ہارڈ ٹاپ ہے ایکس جی مگر لیڈر الیکٹرک کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہائٹ کنٹرول اور پلس ہیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں بہت یعنی اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں باقی سب سے پہلے جارا گاڑی کو ایک نظر آپ کی نظر سے دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیلز میں ڈسکس کرتے ہیں شکریہ 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 موسیقی 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 بلو ٹوٹ کے ساتھ جب آپ اٹیج کریں وائس موڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ ہیڈ لائٹس ایڈجسمنٹس ریٹریکٹیبل میررز فاغ لیمز آر ایس سی اے یہ بیسیکلی اس کا لنک جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ایر بیکس کے ساتھ ایک دو سیٹس کے اندر ہوتا ہے اور پیچھے ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ اس کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سینسرز ہوتے ہیں اس کے سینسرز کے ساتھ اس کے علاوہ اسی کے لیے 100 وٹ اس کا دیا گیا ہویا ہے سب سے مزے کی بات ہے کہ اس کی آپ مضبوطی چیک کریں اس کا صرف یہ دیکھیں یہ گریپ ہینڈلز چیک کریں صحیح سالیڈ بنائے میں گاڑی فولی سالیڈ گاڑی ہے فولی سالیڈ جیپ ہے یہ اب یہ ہم سٹارٹ کرنے لگیں اس کی آپ سٹارٹنگ چیک کریں اس کا سپیڈو میٹر 151,000 چلی ہوئی ہے ڈریون ہے مگر یہ 151 بھی سمجھیں کہ اس گاڑی کے لیے تقریباً 30 to 35,000 ہے ایک نورمل کار کے ساتھ سے کیونکہ اس کی جو انجن کی پاور مضبوطی اور یہ گاڑی کی پرفیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ سٹارٹنگ فرم 190 اور پھر اس کے بعد 10 اگر اے ایکس ہوگی تو تھوڑی بہت قیمت کم بھی ہو جائے گی اس کی پوش سٹارٹ ہوتی ہے یہ اس کا فور بائی فور کا ایچ فور اس پر آپ نے کرنی ہو چلانی ہو موف کرنی ہو آف روڈ آف روڈ کے لیے بھی بیسٹ ہے ان روڈ کے لیے بھی بیسٹ ہے کمفرٹ زون ہے اگر آپ اس کے صرف لیدری چیک کریں نا بہت کمفرٹ لیون ہے یعنی صحیح ایک انہوں نے پوری لکشری گاڑی جو ہے نا اس کا انہوں نے کمفرٹ دیا ہے وڈن انٹیریئر ہوتا ہے یہ دیکھیں سارا وڈ کا بیسٹ انٹیریئر ہے اس کا اور یہ سامنے اس کا دیڈ یہ ہے جو اس کے اندر ایچ ڈی ڈی لگا ہوتا ہے ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے آپ اس میں سی ڈی ڈی ڈالیں گے ہارڈ ڈسک کور کرے گی اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو بعد میں آپ کو بار بار سی ڈی ڈالیں گے ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ریکارڈڈ ہو جاتی ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر بھی سیم اسی طرح کا سسٹم ہوتا ہے جس طرح ایک لیپ ٹاپ میں ہے کہ آپ نے کچھ سیف ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ریکارڈ ڈیڈ ہو جاتی ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر بھی سیم اسی طرح کا سسٹم ہوتا ہے جس طرح ایک لیپ ٹاپ میں ہے کہ آپ نے کچھ سیف کر لیا ہے کوئی سی ڈی ڈالی ہے اس میں سے گانے سیف کر لیا ہے اس کے بعد ایمرجنسی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایمرجنسی بٹن اگر ان کے اس کو پرابلم ہو ایمرجنسی دبائے اسی وقت میڈیگل آپ کے پاس ہوگی یہ اس کا سنسر ہے اپر وای فائی سپنسر ہے سپاٹ آن ڈور سپاٹ یہ سپاٹس ہوتی ہیں یہ بھائی لائٹس ان کا یہ سپاٹس یہ والے بٹن ہوتے ہیں اس کے علاوہ سب سے مزے کی چیز اس کا یہ کنسول باکس اور کنسول باکس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کول باکس ہے اب یہ جو کول باکس ہے جہاں جانا ہو سفر میں اندر مزے سے اپنے ڈرنکس رکھیں کوک سپرائٹ پورٹل پانے کی اور اس کو آن کر دیں اور یہ ابھی تو فیلال گرم حواد دے رہی ہے لیکن ابھی جب تھوڑی سی گر ہوگی ایسی آن ہوں گے اس کے تو پھر آٹومیٹکلی یہ کول دینا شروع ہو جائے گا اور یہ سارے راستے آپ کے ٹھنڈے ٹھنڈے ڈرنکس پیتے جائیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ 4500 سی سی ہوتی ہے ڈرائیو میں بیسٹ ہے کمفرٹ زون اس کا بیسٹ ہے آپ اس کو نورمل ہائٹ کنٹرول پر رکھتے ہیں لوگ پروفائل میں رکھتے ہیں یا اپر پروفائل میں رکھتے ہیں مگر یہ زیادہ تر جو ہے نورمل میں ہی رکھتے ہیں نورمل میں ہی چلاتے ہیں اگر آپ کہیں پہاڑی علاقوں میں ہیں تو وہ کسی وہ کر رہے ہیں آپ آف روڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ ہائکہ لیتے ہیں ڈیزرٹ ایریاز میں ہیں تو آپ لوگ پہ چلے جاتے ہیں اس کی اور لوگ پہ چلے جاتے ہیں ہائٹ کنٹرول جو اس کو لوگ پہ لے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں باقی یہ کہ اس کی ایوریج جو ہے وہ ہوتی ہے تکی بن پانچ سے چھ کلومیٹر پانچ سے چھ کلومیٹر کی اس کی ایوریج ہے پیٹرول پہ واقعی مہنگی ہے دیفنیٹلی آج دو سو بیاسی روپے کے جو لیٹر پیٹرول ٹو ایٹی ٹو کا پیٹرول ہوا ہے تو اس میں تو یہ مہنگی ہے مگر اوورال ایلیٹ کلاس بیس جی اور سپنوں مزیدی گل ایدے ہوتے جاؤ کتھے ہاتھ رکھو سمجھو ترڑا لخیال رکھیر اللہ حافظ